میرے والدے محترم میرا حقیقہ نہیں دیئے تو خود اپنا حقیقہ دے سکتے یا نہیں دے اگر والدے محترم کو طاقت نہیں تھی اور انہوں نے نہیں کیا تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے اور طاقت کے بوجود انہوں نے نہیں کیا تو غلط کیا آپ اگر کر سکتے ہیں تو کر لیجئے انشاءاللہ بہتر ہے اگر نہیں کیا ہے تو آپ کر سکتے ہیں کوئی حرش کی بات نہیں جامعہ مسجد چی جگہ پر قائم ہے وہ جگہ چھوٹی پڑک اس لئے دوسری جگہ بنا سکتے ہیں یعنی بنا سکتے ہیں بلکل جو جامعہ مسجد ہے اس کو بھی آپ مسجد رہنے دیں دوسری جگہ بنا لیں اس کو وقتیہ مسجد بنا لیں دوسری جگہ جامعہ مسجد بنا لیں چل سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ اگر اس سے قریب میں متصل میں جگہ نہیں مل پا رہی ہے تو کر سکتے ہیں پہلی والی جو مسجد اس کو بیج دی ہے اس کو بیج کر کے اس پیسے سے دوسری جگہ لینا چاہتے ہیں اب یہ تو پھر تھوڑا سا مشکل مسئلہ ہے اس کے بارے میں علماء سے کچھ نہ پڑے گا اس کے بارے میں آپ اپنے علاقے کے علماء سے ایک فتوہ نکلوا لیں رشوت لے کر ناحق فیصلہ کرنا عام ہے یہ سوال نہیں بتا رہے ہیں کیسا ہو رہا ہے بلکل غلط ہو رہا ہے اور مجھے کئی جگہوں کے بارے میں پتا لگا کہ جو سردار لوگ ہوتے ہیں جو پنچ لوگ ہوتے ہیں پیسہ لے کر کے کسی ایک پچ کا وہ پشپات کرتے ہیں تو یہ دیکھئے کسی کے بارے میں غلط فیصلہ کرنا یہ تو آل لیڈی بہت بڑا گناہ ہے لیکن جس کو پنچ بنایا گیا ہے اس کو تو ایک طریقے سے قاضی بنایا گیا جج بنایا گیا اور جج جب غلط فیصلہ کرے گا تو یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیاں دبل سزا ملے گی اس کو حساب دینا پڑے گا تو اس لیے جو انسان پنچ ہے جو فیصلہ کرنے کا جس کو اختیار دیا گیا ہے وہ ہمیشہ اپنی چھوی کو اتنا پاک ساپ رکھے کوئی رشوت نہیں جلے گی اس کے یہاں جو حق ہے جو صحیح ہے اس کا وہ ساتھ دے اس کو ایسا کرنا چاہیے کس کس نماز میں دعا سنہ پڑنا ہوگا اور کس نماز میں ہر نماز میں دعا سنہ پڑنا ہوگا دعا سنہ پڑنا ضروری تو نہیں ہے فرض تو ہی ہے لیکن سنت ہے مستحب ہے اب دعا سنہ آپ بہتر ہی ہے کہ وہ پڑھیں جو صحیح بخاری اور مسلم بغیرہ میں آئی ہے اللہم باعید بینی و بین خطایایا یہ پڑھیں اور وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہم بحمد و تبارک اسمہ و تعالی حضرت کا و لا الہ غیر لیکن یہ پہلی والے جو میں نے پڑھی وہ زیادہ بہتر اور زیادہ مستحب گیا جنازے کی نماز میں اللہم علبانی رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ دعا سنہ کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو جنازے کی نماز میں آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی اور صورت ملا لیں گے بہتر ہے کہ آپ ملا لیں نہیں ملاتے ہیں صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیتے تو بھی کوئی حرش کی بات نہیں پہلی تقبیر کے بعد آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی صورت ملا لیں گے پھر دوسری تقبیر کے بعد دروش شریف پڑھیں گے تیسری تقبیر کے بعد دعا پڑھیں گے اور چوتھی تقبیر کے بعد آپ سلام فیر دیں گے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سنے سے زیادہ عمل کرنے کی تحشید